ہیلو فرینڈز میں سوسما کو ہارڈ ویلکم ٹو مائی چینلن نیٹنگ لیسن پرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی سندر اور بہت ہی آسان دیجائن لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو دیجائن بنانا سکھاؤں گی کہ یہ کیسے بنایا گیا ہے اس دیجائن کو آپ لیڈیز کارڈین لیڈیز ہارپ جیکٹ اور جینڈ سویٹر پر اپلائی کر سکتی ہیں ان سبھی پروجیکٹ پر یہ دیجائن بہت ہی سندر لگتا ہے اس دیجائن کو بنانے کے لئے آپ کو بارہ کے ملٹیپل فندے لے کر تین فندے ایکسٹر لینے ہوں گے تو یہ دیجائن آپ کے پروجیکٹ پر اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے گا بارہ کے ملٹیپل دیکھئے بارہ فندے گن لیجئے پھر سے بارہ پھر سے بارہ اور لاشٹ میں آپ کے تین فندے ہونے چاہیے یہ دیجائن سیدھی سیٹ سے شروع ہوتا ہے اور آٹھ سلائیوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے بورڈر کے بعد کسی پروجیکٹ لے فندے بڑھانے ہو تو آپ اس میں اُلٹی سیٹ سے فندے بڑھا لیجئے سیدھی سیٹ سے دیجائن شروع ہو جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا گیا ہے یہ دیکھئے پرینٹس یہاں پر میں نے لیا ہے 27 فندے 12 دونی 24 اور اس میں 3 فندے ایکسٹر فندے ڈالنے کے بعد ایک سلائی سیدھی سیٹ سے اور ایک سلائی اُلٹی سیٹ سے اُلٹی بنائی ہوئی ہیں دیجائن کی پہلی سلائی ہے اور سیدھی سیٹ ہے تو دھیان دیجئے پہلا فندہ اُتاریے یا بنائیے یہ دیکھئے ایک اور یہ دو دو فندے ہم نے سائیڈ میں دیجائن کو ایکول کرنے کے لیے لیے ہوئے ہیں یہاں سے ہمارا یہ دیجائن شروع ہوگا تو یہ دیکھئے گا اب تین فندے اور بنائیے ایک دو اور یہ تین یعنی سٹارٹنگ میں آپ کو پانچ فندے اُلٹے رکھنے ہیں پھر آپ دھاگا پیچھے کیجئے ایک اور یہ دو آگے کی سائیڈ سے سلائیڈ ڈال کے دو فندے کا ایک فندہ کر دیجئے پھر دھاگا اپنی طرف کیجئے اور ایک فندہ سیدھا بنائیے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے جو دو کا ایک کیا فندہ کم ہو گیا تو جالی سے واپس بڑھ گیا پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اس فندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سائیڈ سے سلائیڈ ڈال کے دھاگا اپنی طرف رہے اور دو فندے کا ایک سیدھا کر دیں گے یہ دیکھئے دو کا ایک ہوا تو جالی سے فندہ بڑھ گیا دھاگا اپنی طرف کیجئے اور سات فندے اُلٹے بنائیے دیکھئے ایک دو تین چیار پانچ چھے اور یہ سات سات فندے اُلٹے بنانے کے بعد پھر سے آپ دھاگا پیچھے کیجئے ایک اور یہ دو دو فندے کا آپ ایک فندہ اس طرح سے بنا دیجئے پھر دھاگا اپنی طرف کیجئے اور ایک فندہ سیدھا تو دیکھئے جو فندہ یہاں پہ گھٹایا وہ جالی سے بڑھا دیا پھر دھاگا اپنی طرف اس فندے کو لیں گے پلٹ کے اس کو سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سیڈ سے سلائی ڈال گے دھاگا اپنی طرف ہے اور دو کا ایک کر دیں گے یہاں دو کا ایک کیا تو جالی سے فندہ بڑھ گیا آپ کے جتنے بھی فندے ہوں سات فندے پھر سے آپ بیچ میں بنائیے اور پھر ایسے ہی ڈیجائن کو شروع کیجئے پھر سات فندے بنائیے اور لاسٹ میں دیکھئے گا اس طرح سے ہی ڈیجائن بنانے کے بعد دھاگا اپنی طرف کیجئے اور آپ کے پانچ فندے بچیں گے چار اور یہ پانچ اب آج یہ اس کی دوسری سلائی اور اُلٹی سائیڈ پر اُلٹی سائیڈ پر دیکھئے جو فندے یہاں اُلٹے بنائے وہ یہاں سیدھے بنیں گے جو یہاں پر سیدھے ہیں وہ یہاں پر اُلٹے بنیں گے تو پہلا فندہ اُتاریے یا بنائیے تو دیکھئے ایک دو تین اور یہ والا چار اور پانچ پانچ فندے سیدھے بنانے کے بعد دھاگا اپنی طرف کیجئے اور یہ دیکھئے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ فندے ہمارے اُلٹے ہو جائیں گے دھاگا پیچھے اب یہ جو سات فندے ہیں جو ہم نے سیدھی سائیڈ پر اُلٹے بنائے اب یہ سیدھے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ اور یہ سات پھر دھاگا اپنی طرف اور پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ پھر دھاگا پیچھے کریں گے بیچ کے سارے ساتھ ساتھ سیدھے ہوتے جائیں گے آپ کے اور لاسٹ میں پانچ فندے ہوں گے وہ آپ کے سیدھے بنیں گے دیکھئے ایک دو تین چار اور یہ پانچ دو سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب آج یہ اس کی تیسری سلائی اور سیدھی سائیڈ پر تیسری سلائی پر دیکھئے ایک دو تین اور یہ چار چار فندے اُلٹے بنانے کے بعد دھاگا پیچھے کیجئے یہ والا سیدھا فندہ اور یہ اُلٹا آگے کی سائیڈ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا آپ ایک فندہ اس طرح سے بنا دیجئے تو دیکھئے یہاں پر فندہ کم ہو گیا تو دھاگا اپنی طرف کریں گے ایک دو اور یہ تین یہ تین فندے اب سیدھے بنا دیں گے یہ دیکھئے دھاگا اپنی طرف کر کے سیدھا فندہ بنایا تو جالی آگئی ایک بن گیا دو اور یہ جالی والا تین اب دھاگا اپنی طرف کر لیجئے اس سیدھے والے فندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے دھاگا اپنی طرف ہے پیچھے کی سائیڈ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک فندہ بنا دیں گے تو یہاں پہ فندہ بڑ گیا ہے یہاں گھٹ گیا دھاگا اپنی طرف اور پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اب دھاگا پیچھے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا آگے کی سائیڈ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک کر دیں گے پھر دھاگا اپنی طرف اس جالی والے فندے کو سیدھا بنائیں گے دیکھئے یہاں جالی آگئی ایک بن گیا یہ بیچ والا دو اور یہ جالی والا تین پھر دھاگا اپنی طرف اس والے فندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سائیڈ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک فندہ بنا دیں گے تو یہاں پہ ہمارا بڑ گیا اور یہاں گھٹ گیا دھاگا اپنی طرف کر کے لاشٹ کے چار اُلٹے ایک دو تین اور یہ چار تین سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب آج یہ اس کی چوتھی سلائی اور اُلٹی سائٹ پر سیدھے پر سیدھا اور اُلٹے پر اُلٹا دیکھئے ایک دو تین اور یہ چار فندے سیدھے دھاگا اپنی طرف اور سات فندے اُلٹے دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات دھاگا پیچھے کریں گے اور بیچ کے پانچ فندے سیدھے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اور سات فندے اُلٹے بنایں گے پانچ چھے اور یہ سات دھاگا پیچھے اور لاسٹ کے چار فندے آپ سیدھے چار سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں پانچویں سلائی اور سیدھے سائٹ پر آپ دھیان دیجئے اب تین فندے بنیں گے دیکھئے ایک دو اور یہ تین فندے اُلٹے بنانے کے بعد دھاگا پیچھے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا آگے کی سائٹ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا اس طرح سے ایک کر دیں گے پھر دھاگا اپنی طرف لے آئیں گے اور دیکھئے بیچ میں ایک یہاں جالی بن گئی ہے اور یہ دو تین چار اور یہ پانچ پانچ فندے سیدھے بنانے کے بعد پھر سے دھاگا اپنی طرف کریں گے اس فندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سائٹ سے سلائی ڈال کے دو فندے کا ایک کر دیں گے دھاگا اپنی طرف اور تین فندے اُلٹے ایک دو اور یہ تین پھر سے دھاگا پیچھے کریں گے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا آگے کی سائٹ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک دھاگا اپنی طرف اور پانچ فندے سیدھے ایک دو تین چار اور یہ پانچ دھاگا اپنی طرف کریں گے اس بھندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے اور پیچھے کی سیڈ سے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے دھاگا اپنی طرف اور لاسٹ کے تین بھندے اُلٹے پانچ سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں چھٹی سلائی اُلٹی سیڈ سے جو بھندے سیدھے ہیں وہ سیدھے بنا دیجئے اور جو اُلٹے ہیں وہ اُلٹے بنایے چھٹی سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ساتھویں سلائی اور سیدھے سائیڈ ساتھویں سلائی پر دھیان دیجئے ساتھویں سلائی پر ہمارا یہ والا پیٹرن کمپلیٹ ہوگا اور نیکسٹ والا سٹارٹ ہو جائے گا تو ساتھویں سلائی کو آپ پورا دیکھئے دھیان سے ایک اور یہ دو دو فندے اُلٹے بنانے کے بعد دھاگا پیچھے کیجئے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا ان دو فندے کا آپ آگے کی سائیڈ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک کر دیجئے پھر دھاگا اپنی طرف کیجئے اور یہ دیکھئے گا اس فندے کے یہاں جالی بنے گی اور یہ دو کا ایک ہوگا تو یہ دیکھئے ایک یہ والا فندہ ہے جو اس پہ جالی بنے گی تو یہ ایک فندہ بنانے کے بعد دھیان سے دیکھ لیجئے یہاں دو کا ایک کرنے کے بعد دھاگا اپنی طرف کیا اور ایک فندہ سیدھا بنا دیا یہ والے جو دو فندے ہیں آگے کی سیٹ سے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیجئے اس طرح سے پھر دھاگا اپنے طرف کیجئے اور اس والے فندے کو آپ سیدھا بنائیے تو یہ دیکھئے یہ جو ہم نے دو کا ایک کیا یہاں پر جالی بن گئی ہے پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اس فندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سیٹ سے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے اب ایک فندہ یہ سیدھا دھاگا اپنی طرف اس فندے کو لیں گے اور پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے سے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے اب یہ دیکھئے جو نیچے سے ڈیجائن شروع ہوا تھا وہ یہاں پر اوور ہوتا ہے اور اسی سلائے پر نیکسٹ والا شروع ہو جاتا ہے دھاگا اپنی طرف ایک فندہ اُلٹا دھاگا پیچھے جیسے یہاں پر بنایا سیم آگے کریں گے یہ اُلٹا اور یہ سیدھا آگے کی سیڈ سے سلائے ڈال کے ایسے لوج کر سکتی ہیں اور دو فندے کا آپ ایک کر دیجئے پھر دھاگا اپنی طرف اور ایک فندے کو سیدھا بنائیے تو جو فندہ یہاں پر گھٹایا وہ جالی سے بڑھ گیا اب یہ جو بیچ والا فندہ ہے اس کے دونوں سیڈ جالی بنے گی اور اس دو کا ایک ہوگا تو آگے سے سلائے ڈال کے دو کا ایک فندہ بنائیے دھاگا اپنی طرف کیجئے اور ایک فندہ سیدھا یہاں پر فندہ گھٹایا تو جالی سے بڑھ گیا پھر دھاگا اپنی طرف اس فندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے کی سیڈ سے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے یہاں پہ جو گھٹایا وہ یہاں بڑھا دیا اب ایک فندہ یہ سیدھا اس فندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے اور پیچھے کی سیڈ سے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے یہاں پہ ہم نے جالی بنانی ہے تو یہ دیکھیں جب دھاگا اپنی طرف کر کے یہاں دو کا ایک کرتے ہیں تو یہاں بھی جالی آگئی ہے تو جو اس طرح سے یہ پیٹرن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اور بیچ سے نیکسٹ والا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دھاگا اپنی طرف کر کے لاٹھ کے دو فندے اُلٹے آئیں گے سات سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہے آٹھ میں سلائی اُلٹی سائٹ سے یہ دیکھئے ایک اور یہ دو فندے سیدھے دھاگا اپنی طرف کر کے گیارہ فندے آپ کے یہ اُلٹے آئیں گے دیکھئے ایک دو تین چیار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ دھاگا پیچھے کیجئے اب ہمارا یہاں ایک فندہ ہے یہی آگے تک لاٹھ تک سیدھا سیدھا چلے گا باقی سارے فندے اُلٹے ہوتے جائیں گے پھر گیارہ اُلٹے آئیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ دھاگا پیچھے کریں گے اور لاٹھ کے دو فندے سیدھے آئیں گے آٹھ سلائیوں میں یہ دیجائن ہمارا آور ہوتا ہے لیکن ساتھ میں نیکسٹ والا بھی شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک پتی اس کی اور بنا کر دکھا دیتی ہوں تو دیکھئے گا دو فندے یہ اُلٹے بنائیے ایک اور یہ دو دھاگا پیچھے کیجئے یہ دیکھئے ایک اور یہ دو دو فندے سیدھے بنانے کے بعد یہ والا اور یہ والا آگے کی سیٹ سے سلائی ڈال کے آپ دو کا ایک کر دیجئے پھر دھاگا اپنی طرف کیجئے اور تین سیدھے ایک دو اور یہ تین پھر دھاگا اپنی طرف کر لیجئے اور اس فندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیجئے پیچھے سے سلائی ڈال کے دو کا ایک کیجئے اب یہ والے جو دو فندے ہیں انہیں سیدھا بنائیے ایک اور یہ دو دھاگا اپنی طرف کر کے ایک فندہ اُلٹا پھر دھاگا پیچھے ایک اور یہ دو یہ سیدھے بنائیے دیکھیں ایک اور یہ دو اب یہ والا اور یہ والا آگے سسلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیجئے پھر دھاگا اپنی طرف اور بیچ کے تین فندے سیدھے ایک دو اور یہ تین پھر دھاگا اپنی طرف کر لیجئے اس فندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے سے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے تو جالی سے پندہ بڑھ گیا اب دو سیدھے ایک اور یہ دو دھاگہ اپنی طرف کر کے لانشٹ کے دو پندے اُلٹے اب آج یہ اُلٹی سائیڈ پر دیکھئے گا صرف یہاں سائیڈ کے دو پندے سیدھے ہوئیں گے اور ایک پندہ یہ بیچ بیچ میں آپ کا سیدھا آئے گا باقی گیارہ گیارہ پندے اُلٹے آئیں گے ایک سیدھا آئے گا گیارہ اُلٹے ایک سیدھا اس طرح سے کرتے ہوئے سے بنا لیجئے یہ دیکھئے فرنس اس طرح سے اس نیکسٹ والے پارٹ کی چار سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں پانچ میں سلائی ہے اور سیدھی سائیڈ ہے پانچ میں سلائی کو دیکھئے گا دو پندے یہ اُلٹے بنایے ایک اور یہ دو اب دھاگہ پیچھے کیجئے اور ایک پندہ یہ سیدھا بنایے ایک اور یہ دو آگے کی سیٹ سے سلائی ڈال کے آپ انہیں اس طرح سے لوج کر سکتی ہیں اور پھر دو کا ایک کر دیجئے دھاگہ اپنی طرف اور پانچ پندے سیدھے ایک دو تین چیار اور یہ پانچ پھر دھاگہ اپنی طرف اس پندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے سے سلائی ڈال کے دو کا ایک کر دیں گے اب ایک پندہ یہ سیدھا دھاگہ اپنی طرف یہ والا پندہ اٹھا پھر دھاگہ پیچھے جیسے یہاں سے شروع کیا ٹھیک ایسے ہی اب یہاں پر بنائیں گے ایک پندہ سیدھا آگے کی سیٹ سے سلائی ڈال کے دو پندے کا ایک پندہ کر دیں گے پھر دھاگہ اپنی طرف پانچ پندے سیدھے ایک دو تین چیار اور یہ پانچ دھاگہ اپنی طرف کیجئے اس پندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیں گے پیچھے سے سلائی ڈال کے دو کا ایک اب ایک پندہ سیدھا دھاگہ اپنی طرف کیجئے اور لاسٹ کی دو پندے اٹھے بنائیں چھٹی سلائی اٹھے سیدھے یہ دیکھیں صرف یہ دو پندے سیدھے گیارہ اٹھے ایک سیدھا گیارہ اٹھے اس طرح سے کرتے ہوئے اس چھٹی سلائی کو بنا لیں گے چھے سلائیاں کمپلیٹ ہو چکے ہیں ساتھویں سلائی ہے اور سیدھی سیدھے ساتھویں سلائی پر اب ہمارا یہ والا پیٹرن یہاں پر اوور ہوگا اور نیکسٹ والا بیچ سے شروع ہو جائے گا تو دھیان دیجئے گا یہ دو پندے اٹھے ایک اور یہ دو دھاگہ پیچھے کر لیجئے ان پندے کو اس طرح سے لوج کیجئے آگے کی سیڈ سے سلائی ڈال کے یہاں دو کا ایک کر دیجئے اب دھاگہ اپنی طرف کیجئے اور ایک پندہ سیدھا بنائیے جو یہاں پر گھٹایا وہ بڑھ گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو بیچ والا ہے اس کے دونوں سیڈ جالی آئے گی ایک اور یہ دو ان دونوں کو اس طرح سے لوج کیجئے آگے کی سیڈ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک کر دیجئے پھر دھاگہ اپنی طرف کیجئے اور اس پندے کو سیدھا بنا دیجئے پھر دھاگہ اپنی طرف کیجئے اس پندے کو پلٹ کے سیدھا کریں گے پیچھے کی سیڈ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک کر دیگے تو یہ دیکھیں بیچ میں جو فندہ ہے اس کے ادھر بھی جالی ہے اور ادھر بھی جالی ہے ایک ادھر سے کم ہو گیا ایک ادھر سے کم ہو گیا اب ایک فندہ آپ سیدھا بنائیے دھاگہ اپنی طرف اس فندے کو پلٹ کے سیدھا کر دیگے پیچھے کی سیڈ سے سلائی ڈال کے دو کا ایک کر دیگے تو یہاں پر یہ ڈجائن ہمارا آور ہوتا ہے پھر دھاگا پیچھے کیجئے ایک اور یہ دو ان دو کا آگے کی سیٹ سے سلائے ڈال کے ایک فندہ کر دیجئے پھر دھاگا اپنی طرف کیجئے اور ایک فندہ سیدھا بنائیے تو جو یہاں گھٹایا وہ جالی سے بڑھ گیا اب بیچ میں جو ڈیجائن شروع کرنا ہے یہ جو دو فندے ہیں آگے کی سیٹ سے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیجئے دھاگا اپنی طرف کیجئے اس فندے کو سیدھا بنائیے پھیر دھاگہ اپنی طرف فندے کو پلٹ کے سیدھا کیجئے پیچھے کی سیدھے سیدھے سلائے ڈال کے دو کا ایک کر دیجئے تو بیچ میں سے next part ہمارا شروع ہو گیا ہے اب ایک سیدھا دھاگہ اپنی طرف اس والے فندے کو پلٹ کے ہم سیدھا کر دیں گے اور پیچھے سے سلائے ڈال کے دو کا ایک اور لاشٹ کے فندے تو اڑھٹے ساتھ میں سلائے کمپلیٹ ہو چکی ہے آٹھ میں سلائی اوٹی سائیڈ سے جو فندی جیسے دیکھیں ویسے بنا دیجئے اس طرح سے دیکھو رنس آٹھ آٹھ سلائیوں میں یہ دیجائن اس طرح سے بنتا چلا جائے گا انہی آٹھ آٹھ سلائیوں کو آپ بار بار ریپیٹ کرتی جائیے اور دیجائن کو آگے آگے بناتے جائیے اگر آپ کو یہ دیجائن پسند آیا ہو میرا بتانے کا طریقہ پسند آیا ہو تو پلیج آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے سبھی فرنس گروپ میں سے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے پہل آئیکن کو جرور پریس کیجئے تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملسکے اور آپ میرے چینل کے سارے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھسکے تینکیو